بہتری کی فضاء بن جائے گی اب بھی جو ہم مذاقرات کر رہے ہیں وہ صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ واپس جائیں گے احتجاج جو ہے وہ ہر ایک کا حق ہے پولیس والوں کو شہید کر کے ان کو زخمی کر کے آپ ریاست سے اپنی باتیں منوا سکیں گے یہ نہیں ہوگا معیشت کا برا حال ہے مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں قوم کو جھوٹے سبت باگ دکھائے تھے ان کا جھوٹ آج قوم کے سامنے بے نکاب ہو گیا ہے بھر میں مہنگائی کی خلاف عوامی مذاہبوں کا اعلان کیا ہے ہم نے اپنے جو بھی کاغذ جمع کرائے وہ بالکل ٹھیک تھے ہم نے درہاست دی کہ آپ اگر کچھ چیز چینج ہو ہمیں میڈیا سے پتہ جلا کہ کوئی پیشو ہے تو ہم اس کو ریپلیس کرنے کو تیار ہیں این اے ایک سو تیتیس کا الیکشن ہم لڑنا چاہتے ہیں ہم اس کو جیتیں گے ہم نے اسے پرفام کیا ہے اور یہ سیٹ انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری ہوگی اور ہمارے مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ الیکشن سے باگ رہے ہیں کل ادم تنظیم کے اتجاد سے پیدا ہونے والی امن و امان کی مخطوص صورتحال کو معمول پر لانے اور عوام کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے آج وزیراعظم عمران خان نے علماء کرام کے وفد سے ملاقات کی علماء کرام نے وزیراعظم کو اس صورتحال سے نمیٹنے کے لیے اپنی بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے اور ساتھی مذاکراتی کمیٹی کے قیام کے بعد کل ادم تنظیم اور حکومت میں جاری تناؤ کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کا اندیا بھی دے دیا ہے کیا حکومتی وفد میں شامل علماء کرام مذاکرات کے ذریعے میں یقینی کی اس صورتحال کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور کیا آئندہ ملک میں ادم برداشت اور تشدد کے اس کلچر کو ختم کر کے افہام و تفہیم سے تمام معاملات حل کرنے کی فضا قائم ہو پائے گی یہ ایک سوال ہے پروگرام پاکستان کا سوال میں خوش آمدید میں ہوں سعاد الحسن آج کے پروگرام میں سب سے پہلے جس بنیادی سوال پر اپنے معزز مہمان سے بات کریں گے اس سوال پر نظر ڈال لیتے ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ ملک میں ہی جان کیسی کیفیت وزیراعظم سے علماء کی ملاقات موجودہ صورتحال میں علماء کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اسا ہم سوال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر براہ مذہبی امور پیر نول اللہ قادری صاحب بہت بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اسی سال کے آغاز میں بھی جب یہ سارا معاملہ سامنے آیا تب بھی انتہائی اہم موڑ پر آپ نے مذاکرات کو لیٹ کیا اور پھر ظاہرے صورتحال معمول پر آگئی اب دوبارہ سے کمیٹی قائم ہوئی ہے بارہ رکنی کن شرائط پر اور کن نقاط پر اب مذاکرات ہوں گے سر ان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ کا مجلسات شریک کرنے کا اس گفتگونے آج علماء کرام کا جو کہ آل سنت کے جو تحریک اللہ بیق پاکستان کا جو ان کا ہم سکر اور ہم خیال اور ہم نظر جو علماء کرام کا ایک گروپ تھا ان کی پرمیسٹس صاحب سے علاقات ہوئی اور ظاہر حکومت کی تمام تر یہ کوشش پہلے بھی رہی ہے اب بھی ہے کہ اتمام حجت کرے اور اپنی تمام وہ ذرائع استعمال کرے جن ذرائع سے اس پیچیدہ مسئلے کا جو کہ جس نے کئی دنوں سے پچھلے ایک ہفتے سے پورے ملک کی زندگی کو بڑی مشکلات سے دوچار کر دیا ہے پورے سسٹم جو ہے پاہج ہو رہا ہے تو اس کا کوئی پورا منحل نکالا جائے تو علماء کرام سے ملاقات بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی اور ان سے پرمیسٹس صاحب نے یہی گزارش کی کہ آپ کا اگر تحریق لبے پاکستان کے ساتھ کچھ روابط ہے کچھ اثر و رسوک ہے اور کچھ طریقے سے آپ ان کو کر سکتے ہیں تو اس میں حکومت کی آپ مدد کریں اچھا قادر صاحب اب ٹھیک ہے بطور وزیر تو ظاہر ہے آپ کے اوپر بہت ساری ذبہ داریاں ہیں بطور مسحبی رہنما کیا سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سارے معاملے کو حکومت کی طرف سے اب تک ٹھیک طریقے سے ڈیل کیا گیا ہے کیونکہ ہمارے سامنے بھی تک حکومت کی کوئی حکمت عملی واضح نہیں ہوئی ایک وفاقی وزیر ہیں وہ بیان دیتے ہیں کہ اس جماعت کو ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن کی طرح ڈیل کیا جائے گا ایک وزیر ہے وہ جواب بیان دیتے ہیں کہ ان کے تمام مطالبات ہمیں قبول ہیں سوائی فرانس کے وزیر کے ان سے مذاکرات کریں گے کیا ان کے خلاف ہارڈ لائن سٹانس ریکھ رہی ہے گورنمنٹ یا سوفٹ لائن سٹانس ہے کیا یہ وضاحت ہو سکی آج بھی وزیراعظم سے ملاقات میں دیکھیں حکومت ہمیشہ سے یہ ہارڈ لائن اپنی ملک باشندوں کے لیے اپنے ملک باسیوں کے لیے تحریک لبیک جو بھی ان کا موقع ہے لیکن اس ملک باشندے ہیں حکومت سختی بھی کرتی ہے ریاست کا کام یہ ہے ماں کا کردار ادا کرتی ہے کبھی سختی کرتی ہے کبھی نظمی کرتی ہے سختی بھی اصلاح احوال کیلئے ہوتی ہے ملکی بہتری کی علیہ ہوتی ہے اور نظمی بھی ملکی معاملات کی بہتری کیلئے ہوتی ہے باقی ذرا کا آپس میں انداز بیان مختلف ہو سکتا ہے اظہار خیال کا اسلوب مختلف ہو سکتا ہے لیکن حکومت کا موقف اس میں بڑا واضح ہے اور ایک اور وہ یہ کہ ہم مذاکرات کی بامقصد مذاکرات کی سنجیدہ مذاکرات کو بلکم کرتے ہیں لیکن جو سٹیٹ کا جو ایک موقف ہے اور سٹیٹ کا جو عزت اور وقار ہے اس کے اور قانون کے مطابق اچھا سر بلکل درستہ فر با رہے ہیں اور ظاہر حکومت کا موقف بھی یہ کہ ریاست کے رٹ کو چیلنج نہیں ہونے دیا جائے گا لیکن سر ایسی صورتحال میں جب ایک قلدم جماعت کی جانب سے پولیس سہلکاروں کو شہید کیا جا رہا ہے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور فواد چالدی صاحب نے بھی واضح کیا کہ ہم پولیس سہلکاروں کا وہ خون رائے گا نہیں جانے دیں گے کیونکہ ظاہر ہے ہمارے تحفظ پر معمور ہیں وہ تو کیا آپ ان قلدم تنظیم کے رہنماؤں کو منا پائیں گے کہ جن ان کی عراقین نے پولیس سہلکاروں پر تشدد کیا ہے یا متشدد کاروائیوں میں رہے ہیں انہیں اداروں کے حوالے کریں اور باقی پرامن طور پر منتشر ہو جائیں کیا اسی شرط پر ان سے مذاکرات جاری رکھیں گے دیکھیں قانون سے کوئی بالاتر نہیں خواہو کوئی مذہبی جلوس ہو کوئی سیاسی جلوس ہو جو بھی ہو عام شہری ہو کوئی لیڈرسپ یا قیادت ہو قانون سے قانون کی نظر میں سب برابر ہے اب وہ کس طرح قائل ہوتے ہیں یا حکومت کو کس طرح قائل بناتے ہیں اس کمیٹی کا کام یہی ہے کہ ہماری پرامیسٹ صاحب کا موقع پرامیسٹ صاحب کا اس حوالے سے جو جو اقدامات ہے حکومت وقت کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ کے لیے اور رحمت العالمین تاٹی کے قیام اسلام و فوبیہ کے خلاف عمران خان کا جو عالمی سطح پر ایک موقع ہے شاید دنیا میں کسی لیڈر نے اس طرح وضاحت سراحت اور ببانگ دول اس طرح اپنے موقع کا اظہار نہیں کیا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے ان کے سامنے رکھتی ہے اور اس سے آگے بھی ہم جانے کے لیے حکومت تیار ہے علماء کرام اب کس حد تک ان کو قائل کر سکتی ہے کس حد تک حکومت کو ان کی طرح سے کوئی اشورٹی اور کوئی بات بتا سکتی ہے یہ تو اب یہ اگلے جو ان سے ملاقات ہوگی ان کی یہ رابطہ ہوگا تو پتہ چلے گا اچھا سر یہ بھی بتائے گا ظاہرے گزشتہ ایک ہفتے سے یہ غیر یقینی کی صورتحال ہے اور ظاہرے جن علاقوں میں سڑکیں بند ہیں وہاں پر عوام کو بھی ڈیفرنٹلی مشکلات کا سامنا ہے اب یہ جو اہم کمیٹی بنائی گئی ہے کیا وزیراعظم صاحب کی جانب سے آپ کو کوئی ٹائم لائن دی گئی ہے حتمی کہ کب تک مذاکرات آپ ان سے کریں اور کب تک کسی حتمی نتیجے تک پہنچیں اور پہلی ملاقات سے کب ہوگی اس کمیٹی کی ان سے متوقع ہے کہ اس کمیٹی کی ملاقات تو یا آج رات کو یا کل صبح ہو جائے لیکن پرمیسس صاحب نے ان کو بتایا کہ جیٹی روڈ جو ہے یہ پوری ملک کے جو روڈز کا اور سپنٹن کا ایک شائرہ گئے تو وہ مفلوج ہے اور وہ بند ہے اسے اکنامک ایکٹیویٹیز میں اور لوگوں کی عام روزبرہ کے معمولات پر ایک بہت برا اثر پڑھ رہا ہے تو جتنا جلد ہو سکے اس مسئلے کا حل لے کرنا ضروری ہے اچھا سر آج ظاہرہ آپ کے ساتھ ہی صاحب زادہ صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہیں انہوں نے بھی اشارہ دیا کہ پہلے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں کسی نہ کسی لیول پہ کوئی نہ کوئی کمیٹی ٹھیک ہے اگر حکومت کی طرف سے آفیشلی تشکیل کردہ نہیں ہے لیکن بات چیت چل رہی ہے کیا مطالبات سامنے آئے ہیں سر کلدن تنظیم کے ظاہرے آپ تک بھی پہنچے ہیں اور انہی کی روشنی میں آپ ان سے بات سیت سر کرنے جائیں گے اب تک کیا مطالبات ہیں ان کے بیسیکلی جو ان کے مطالبات جو ہم تک پہنچے ہیں وہ یہی ہے کہ ان کے جو گرفتار شدگان ہیں بطور خاص ان کی لیڈرشپ اور لیڈرشپ میں بھی حافظ سعید رزی صاحب کا اور باقی جو ان کے زومہ ہے ان کی رہائی کیلئے وہ بات کر رہے ہیں اور کچھ فورڈ شیڈول اور کچھ چیزیں سی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں ریلکسیشن دی جائے اور ساتھ ساتھ وہ مطالبہ جو ان کا تھا کہ فرانس کے قرادات کا اس وقت جب ہمیں آخری اپریل میں بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ قرادات آپ اسمبلی میں لے آئے جو کہ اس وقت حملہ چکے تھے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کومیٹی جو ہے وہ قائم نہیں ہوئی تھی اور کومیٹی کا قائم ہونا ضروری ہے بتا جیا کہ اس کومیٹی میں سپیکر صاحب نے اپوزیشن سے نام مانگے ہیں جو کہ ابھی تک حصول نہیں ہونی ہے اور وہ جو ہی وہ پراسس مکمل ہوتا ہے کومیٹی بھی تشکیل دی جائے گی اور وہ قرادات جو ہے وہ ایک حتمی جو اس کا شکل ہوگا وہ سامنے آ جائے گا بہت بہت شکریہ پیر نورح قادر صاحب موجود تھے اور اس ساری صورتحال میں آپ ہمیں اپنے موقف سے بھی آگاہ کر رہے تھے ناظر اسی اہم ایشو پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان کے نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہم آنگی جناب مولانا طاہر شفیر صاحب مولانا صاحب بہت بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لئے سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج یہ جو بڑی اہم ملاقات علماء کرام کی ہوئی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب سے بھی اب کیا سمجھتے ہیں کیا کوئی ایسی فروٹفل تجاویز سامنے آئی ہیں جن کی روشنی میں اب جب مذاکراتی کمیٹی جائے گی کلدن تنظیم سے بات چیت کرے گی تو انہیں منع پائے گی حکومتی موقف پر بھی اور حالات نارمل ہو پائیں گے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدو ونسلی ونسلیم علا رسول کریم دیکھئے گزارش یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان روز اول سے ہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں اور یہی حکومت کا موقف ہے اور تشدد جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے اور آج جو علماء مشایخ جو ہیں جو انہوں نے ملاقات کی ہے جو اسی مختبہ فکر کے ہیں جو جس کے تحریک لبائی کے لوگ ہیں تو انہوں نے بھی وزیراعظم کے اس موقف کی تائید کی ہے کہ ریاست کی ریٹ برقرار رہنی چاہیے اور معاملات کو فام متفہیم سے حل ہونا چاہیے اس حوالے سے حکومت کی طرح سے تو مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں لیکن اب جو ملک میں امن و امان کو خراب کرنا یا لا ان آرڈر کی صورتحال پیدا کرنا اس پہ پھر ریاست اپنی ریٹ جو ہے اس کی عملداری کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو تو شاہ ممود قریشی صاحب اور سپیکر صاحب اور علی محمد خان صاحب ان کی ایک کمیٹی بھی کام کر رہی ہے وزیراعظم سے آج کی حضرات ملے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مصبت سمت راستہ نکلائے گا بلکل درستہ اور علی محمد صاحب صاحب ہم امید کے ساتھ ظاہرے دعا بھی کرتے ہیں کہ معاملات یہ سارے بہتر طریقے سے ہو جائیں امنوں استحکام کے ساتھ لیکن صرف ظاہرے آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ جب مذاکرات دو فریقین کے درمیان ہوتے ہیں تو اس میں اعتماد کی فضا بھی ظاہرے بہت ضروری ہوتی ہے اب جب ایک بہت اہام وفاقی وزیر کی جانب سے اس قلدن جماعت کو ملیٹنٹ آرگنائزیشن کہا جا رہا ہے ایون اب کچھ سیکنڈ پہلے بھی ان کے طرف سے فسادی کا ٹویٹ بھی کیا گیا ہے دوسری جانب حکومت مذاکرات بھی کرے گی ان کے ساتھ کیا اعتماد کی فضا قائم رہے گی حکومت اور قلدن تنظیم کے درمیان جن میں مذاکرات مصبت ہو سکتے ہیں مذاکرات تو ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں مذاکرات تو ماضی میں نواز شریف صاحب نے ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی کیے تھے آپ کو یاد ہوگا مولنا سمیولاق صاحب کی سربرائی میں ایک کمیٹی بنی تھی تو مذاکرات تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جہاں تک بات ہے کہ اس میں کیا کن بنیاد کے اوپر معاملات ہوتے ہیں وہ بڑے واضح ہے کہ وہ پاکستان کے خانون اور آئین کے مطابق ہوں گے اور کوئی بھی ایسی چیز جس سے پاکستان کے اندر جو ہے امن و امان کی صورتحال وہ قیدہ ہو وہ قطن جو ہے قبول کسی کو بھی نہیں ہو سکتی پاکستانی قبول مولانا صاحب ٹی ٹی بی سے بھی مذاکرات میں موجودہ حکومت نے یہ واضح کیا ہے کہ ٹی ٹی بی کے ان دھنوں سے ظاہرے مذاکرات نہیں ہوں گے جو سنگین جرائے میں ملوث ہیں تو اب یہ جو کلدم تنظیم جس کے ساتھ اب مذاکرات کر رہے ہیں آپ کیا آپ ان کو واضح کریں گے کہ اپنے ان کارکنان کو جنہوں نے پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا ہے جنہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہے جنہوں نے امن و امان کی فضاء خراب کی یہ قانون ہاتھ میں لیا ہے انہیں الگ کریں اور دیگر جو جماعت ہے اس کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہوں دیکھئے بات کیا ہے کہ یہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے جو شاہ ممود قرآشی صاحب کی اور عصد کیسر صاحب کی اور علی محمد خان صاحب کی جی جی وہ ان کے پاس تمام تفصیلات موجود ہیں اور اسی طرح آگ یہ جو علماء مشاہد کی بارہ رکنی کمیٹی ابھی بنی ہے وزیراعظم سے ملاقات کے بعد ان کے پاس بھی تمام تفصیلات موجود ہیں جو ہی کوئی سوالے سے چیز سامنے آئے گی وہ پوری قوم کے سامنے آ جائے گی اچھا محنی صاحب جب اپریل میں بھی اسی سال کے آغاز میں بھی ان سے موہدہ کیا گیا تھا اور جب یہ کہا گیا تھا کہ گرفتاریاں جن کی کیوں نے رہا کر دیا جائے گا ان کے لیڈر کو بھی رہا کرنے کی بات ہوئی ٹھیک ہے فرانس سفیر کا مطالبہ اوبیسلی وہ بڑا نیشنل سیکیوریٹی کا نیشنل ایشیو کا معاملہ ہے باقی تمام مطالبات پر کوئی پوزیٹیف پیش رفت اس دوران کیوں نہیں ہو سکی جو اب دوبارہ انہیں اپنے مطالبات بنوانے کیلئے سڑکوں پر آنا پڑا ہے دیکھئے میں ایک بات آن سے گزارش کروں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو تیہ ہوا تھا جو آخری رمضان میں مذاکرات ہوئے تھے وہ یہ تیہ ہوا تھا کہ حکومت جو ہے وہ قراردار پیش کر دے گی اور وہ قراردار پیش کر دی حکومت نے دوسری بات تھی کہ جو لوگ ایم پیو کے تحت گرفتار تھے ان کو رہا کر رہا تھا ان کو بھی رہا کر دیا گیا میں نہیں سمجھتا کہ اس میں حکومت سے جو آخری مذاکرات ہوئے تھے اس میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو مکمل نہیں ہو سکی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مولانا تہاری شیل صاحب مہارش صاحب موجود تھے سارے معاملے پر ہمیں نموکف سے آگاہ کریں ناظرین اسی اہم ایشو پر مزید بات بھی ہم کریں گے اور جو اہم سوال اس معاملے سے ریلیٹرڈ ہے جس کو اب ہم اپنے معزوز نیمان کے سامنے رکھیں گے اس سوال پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں ہمارا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ کلدن تنظیم کا ملک بھر میں احتجاج سڑکیں بن عوام پریشان کلدن تنظیم اور حکومت کے درمیان مذاکرات بھی جاری اس معاملے کا حل کیسے نکلے گا اس اہم معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینے تجزیکار جناب جنرل ٹائرڈ نائم لوتی صاحب جنرل صاحب بہت بہت شکریہ سرمہ وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو یہ بتائی گا کہ ایک مرتبہ پھر سے اب اسی جماعت کی جانب سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے سڑکوں پر نکلے ہیں حکومت بھی بظاہر مشکل کا سامنا کرتی ہی نظر آ رہی ہے وہی جماعت جو غالباً چھ مرتبہ پہلے بھی مختلف سالوں میں نکل چکی ہے سڑکوں پر کیا رکاوٹیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو حکومت کو درپیش ہیں ان سے کامیاب مذاکرات کرنے میں آپ نے جن محرکات کا ذکر کیا کہ سڑکیں بند اور جو بھی مسئلے مسائل ہیں لیکن اس میں یہ بھی شامل کریں کہ کچھ لوگ شہید بھی ہوئے ہیں یقیناً انہوں نے گولیاں چلائی ہیں انہوں نے تشدد کا رافتہ بھی اختیار کی ہے انہوں نے ملاک کو بھی نقصان پہنچا ہے انہوں نے سارا کاروبار جس علاقے سے گزر رہے ہیں وہ نیچرلی بند ہے جس کا حمل بہت بڑا ریونیو کا نقصان بھی ہے حکومت کو اور نجی لوگوں کو بھی بہت نقصان ہے اپنے اپنے جو کاروبار میں تو بات یہ حکومت کیلئے مشکل ہے اور وہ مشکل یہ ہے کہ کیا حکومت ان سب کا خون معاف کر دے جو کہ اب بہایا گیا ہے اور کیا اس کو یہ اختیار حاصل ہے حکومت کو کہ ان کے لوہاکین سے پوچھے بغیر یا لوہاکین کو آن بورڈ لیے بغیر یا تو یہ لوگ خون بہا ادا کریں جو کہ میرے خیال ہے ممکن ہے اگر یہ ان پولیس واری فیملی سے بات کریں میں بات کروں ٹی ایل پی کے لیڈرشپ کی تو وہ کہیں اور ان کو کہیں ہم خون بہا ادا کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں ہم سے غلطی ہو گیا اور یہ جو لوگ ہمارے اندر ایسے آگے تھے جو ہمارے لوگ نہیں تھے یہ something of that sort جب تک یہ نہیں ہوتا حکومت کو تو problem ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بار بار اگر ان کے مطالبات مان کر آپ چیزوں کو کرتے رہے ایک دفعہ جس کو کہتے ہیں تو پھر کچھ دیر کے بعد جو ماضی میں بھی کرتے رہے جی تو ماضی میں بھی اسی لیے کہ جب تک آپ نے چیز کو نبٹایا نہیں اچھے طریقے تھے یہ الگ بحث ہے کہ وعدے پورے نہیں کیے جو کہ بالکل درست ہے آپ کو وعدہ وہ کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن ابھی جیسے مولانا صاحب کہتے ہیں ان کے خیال میں سارے وعدے پورے ہوئے تو اب بات یہ ہے کہ ایک چیز جو دھیان کرنے کی ہے اور جس میں میرے خیال جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جلاس ہوا ہے تو اس میں یہ بات ہوئی ہے آپ نے دیکھا اس کے بعد تھوڑا سا بدلہ ہے ایٹیچوڈ حکومت کا پہلے یہ کہہ رہے تھے ہم بات نہیں کریں گے جب تک سڑکیں کھلیں گی نہیں اب یہ کہہ رہے ہیں ہم بات بھی کریں گے اور ساتھ ہی یہ دوسری بات چیز بھی ہے وہ اس لیے کہ ایک سیکیورٹی کی سیچویشن پیدا ہوتی ہے یہ لوگ تعداد میں کوئی کم نہیں ہے کافی ہے لیکن یہ سب ایک ہی ذہن کے لوگ نہیں ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والانہ پیار و مخبت کرنے والے بے شمار نوجوان موجود ہیں جن کو یہ نہیں معلوم کہ ان کے لیڈر چاہتے کہ ہیں اور ان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں اس کے اندر ایسے ایجنٹ بھی موجود ہیں جو آگ لگانا چاہ رہے ہیں بڑکانا چاہ رہے ہیں اور وہ لیڈرشپ کو بھی شاید معلوم نہ ہو تو یہ ملغوبہ ہے مختلف قسم کے لوگوں کا تو حکومت کو اسی طریقے سے نمیٹنا ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں بہت گہری انٹیلینس اور جو ایک بڑا اچھا قدم حکومت نے اٹھایا کہ علماء کی ایک کانفرنس بلائی ہے اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولٹیکل کنسنسز کی بھی ضرورت ہے بڑی اچھا کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن پارٹیز نے کہ انہوں نے اس مسئلے کو حکومت کے خلاف ایکسپلائٹ نہیں کیا ہے ابھی تل جس طرح سے ابھی آپ بھی فرما رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا بڑا اچھا سٹیپ ہے یہ علماء کرام سے بات چیت کرنے کا اور انہیں آن بورڈ لینے کا کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ نے دیر سے یہ قدم اٹھایا ہے اسے پہلے یہ قدم اٹھا لینا چاہیے تھا اور اگر پہلے اٹھاتی تو کیا اس کے اب تک اثرات مصبت سامنے آ جاتے ہیں دیر تو بہت ساری چیزوں میں ہوئی ہے وہ تو پھر اگر ہم بحث شروع کریں تو میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ جب آپ رٹ آف دی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو رٹ آپ کو پیشے بھی دکھانی پڑتی ہے ماضی میں اگر آپ کی رٹ نظر آ رہی ہو تو پھر آگے اعتبار کیا جائیں کہ آپ اپنی رٹ قائم کر سکیں گے یہاں تو ایک کسی ڈاکٹر کا مریض اگر فوت ہو جاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے غلطی سے بھی ہو سکتا ہے اس کی لاش کو چرپائی پہ رکھتے ہیں اور لے آتے ہیں سڑک کے اوپر اور چار چار گھنٹے چھے چھے گھنٹے سڑک بان کر دیتے ہیں تو یہ رٹ آف دی گورنمنٹ کونسی ہے لوگ بتا مانگ رہے ہیں لوگ ڈاکے ڈال رہے ہیں سب دن دہارے بچوں جرل صاحب یہاں پر دوقفی کیجئے گا یہ بھی معاملہ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ مستقل طور پر اس طرح کے معاملات کا حل کیا ہے ان پر ہم آپ سے بات کریں گے لیکن اس پریک کے بعد موسیقی 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 آپ سے بڑی سرحاصل گفتگو ہم کر رہے ہیں اب جو معاملہ ہے جس کا آپ نے بھی اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ ہر کچھ مہینے بعد دوبارہ سے بعض مرتبہ پرانے مطالبات کو بنیاد بنا کر بعض دفعہ کسی نئے مطالبے کو سامنے رکھ کر ایک الادم تنظیم کے جو عرقین ہیں سڑکوں پر آتے ہیں اور دوبارہ سے ملک میں یہ غیر یقینی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے ایسا کیا کیا جائے حکومت کی جانب سے یا سیاسی قیادت کی جانب سے یا علماء کرام کی جانب سے کہ مستقل طور پر اس طرح کے معاملات کو حل کیا جا سکے تاکہ معاملات زندگی تو عام طور پر چل سکیں جی ایک تو جو یہ مسئلہ ہے اس کا امیجیٹ حل کی اگر بات کی جائے تو میرا خیال ہے میں صرف لسٹ کر دیتا ہوں پولٹیکل کنسنسز ریلیجس کنسنسز ایک بندے کا بات کرنا حکومت کی طرف سے جو بھی سپوکس پرسن آپ مقرر کرنے چاہے آپ انٹیریر منسٹر کو کر دیں چاہے آپ چودی فواد صاحب کو کر دیں ہر دوسرہ آدمی اس کے پر بات نہ کرے کیونکہ یہ سنسٹیف معاملہ ہے ڈیپ انٹیلیجنس جس سے پتا چلے کہ ان کو کون ان کی حمایت کر رہا ہے بھار سے جیسے انہوں نے پتا لگایا کہ جی سوشل میڈیا بڑا ایکٹو ہے اور ملکوں سے اور ان کے فنڈنگ کے در سے ہو رہی ہے ان کی لوجسٹک کے در سے ہو رہی ہے ان سب کو سامنے لائے جائے ان علماء کے سامنے بھی لائے جائے اور یہ جو میں پلٹیکل کنسنسس کی بات کر رہا ہوں اس میں بھی لائے جائے اس کے بعد پھر ان کو الگ لگ کر کے جو مس گائیڈیڈ یا معصوم لوگ ہیں ان کے خلاف بجائے اس کے کہ آپ سختی سے کاروائی کریں ان کو کسی طریقے سے منتشر کریں اور جو ہارڈ کور ان کے اندر لوگ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں ان کو کسی طریقے سے سامنے لا کر ان کو انٹی ٹیررسٹ کورٹس میں ان کے خلاف مقدمے چلائے جائیں اور رسپونسول بنایا جائے ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو کہا جائے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ کے کنٹرول میں موب نہیں تھا اور آپ نے یہ جو لوگ ہمارے شہید ہوئے آپ ہی ذمہ دار ہیں ان کے پر مقدمے چلائے جائیں یہ تو ہیں اس معاملے کی لیکن اس کے لانگ چم باتیں میں آپ کو بتاؤں یہ جو سٹیٹ نے ایک بنانا سٹیٹ کی صورت اختیار کر لی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پولیس کا مرال بحال کریں اور پولیس کی ایفیشنسی بحال کریں بیروکریسی کا مرال بحال کریں بیروکریسی کی ایفیشنسی بحال کریں اور اس کا طریقہ یہ ہے پلٹیکل انٹرفیرنس بند کریں میرا تھانے دار میرا ایس پی اور میرا ڈی آئی جی اور میرا آئی جی اگر کام نہیں کرے گا تو میں اس کو چینج کر دوں گا دوسرے شکایتیں لگا دیں گے میرا چیف سیکٹری اور میرے سیکٹری جب تک بھائی آپ یہ ختم نہیں کریں گے اس وقت آپ اداروں کو کام نہیں کرنے دیں گے تو ایسے نہیں مہم دیکھیں ابھی فور زمپل پولیس بہترین یہ کام کر سکتی تھی اگر آپ ان سے اپنے اتھیار لے لیے اور اس کے بعد رینجرز کو لیا ہے جن کے پاس اتھیار ہیں اے بھائی اگر پولیس کو اپنے پورے زور سے کام تو کرنے اچھا پھر جیسے ابھی پچھلی حکومت نے حکم دیا تھا کہ جی موڈل ٹاؤن کے راختے کھول دو ہر صورت میں کھول دو جب پولیس نے کھول دیے تو جو لوگ شہید ہوئے ان کے سارے مقدمے پولیسی کو پر بنا کے ان کو آپ نے کھڑا کر دیا عدالتوں میں تو یہ آپ کو پورا اپنا نظام ٹھیک کرنا پڑے گا یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ پولیس سے کام لے لیں اس کے بعد ان کو کہیں جی تم عدالتوں میں جا کے بھگتو اور ہر دوچھے دن آپ آئی جی چینج کر دیں کبھی آپ چیف سیکرٹری چینج کر دیں جن صاحب عبدی تجاویز کے آغاز میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ حکومت کو سب سے پہلے امیڈیٹل یہ چاہیے کہ اپنا کوئی ایک نمائندہ مقرر رکھے جو ظاہر ہے اس ساری صورتحال پر گورنمنٹ کے سپوکس پرسن کے طور پر کام کرے اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے بھی غلطی سب سے بڑی یہاں پر کی کیونکہ فواد چودری صاحب جو بیان دے رہے ہیں پھر شیخ رشید صاحب جس طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں اس معاملے کو کیا آپ دونوں بیانات دونوں اہم وفاقی وزراء کے بیانات کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ خود ایک پیچ پر ہے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے ان سے بس اس میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے اسی لئے تو میں نے ذکر کی ہے اس کا ورنہ ذکر میں ازیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں کسی کنٹروورشی میں نہیں پڑھنا چاہتا نہ میں کسی کو کنٹروورشل بنانا چاہتا ہوں اپنا اپنا کام کر رہے ہوں گے دیکھیں اگر ایک بیانیاں ہے تو پھر ایک بیان کرنے والا کافی ہے اگر دوسرا کرے بھی تو اسی کا آدھا کرے کوئی الگ بات تو نہیں ہونی چاہیے تو میرا خیال تھا کہ جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جلاس ہو گیا تھا تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں میرا خیال ہے کہ نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بتائے کہ وہاں پر کیا بات چیت ہوئی ہے اور اس کے مطلعے کے ایک بیان ہو جائے سٹیٹمنٹ ہو جائے سب کچھ ہو جائے تو یا چلیں اس کے بعد اگر شیخ رشید صاحب نے بات کر دی تھی تو بس کسی اور کو بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی اب آپ کو پتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر کی بھی آئے ہیں انٹرویوز شیخ رشید صاحب کے بھی آئے ہیں انٹرویوز چودی فواد صاحب نے بھی باتیں کی ہیں تو یہ تھوڑا سا حکومت میرا مشورہ ہے ان چیزوں کو اگر آپ نے پھیلانا ہے تو پھر آپ میڈیا کو ایک لگی بندی پراپر سٹیٹمنٹ ان کے حوالے کریں اس کو انیلائز کرتے رہیں ہم جیسوں کو سٹیٹمنٹ دیں ہم کرتے رہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جنرل نیم لوڈیس صاحب مہاری صاحب موجود تھے اور اس ساری صورتحال پر میں اپنے مہرانہ تجزیح سے آگیا کریں ناظرین بریک سے واپس آئیں گے اور پھر دیگر اہم معاملات پر آپ سے بات کریں گے موسیقی اہلے ہی حکومت کو بڑا دھچکا لگ گیا پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار جمشید اکبال چیما اور ان کی کورنگ امیدوار ان کی اہلیہ مسرد جمشید چیما صاحبہ کے کاغذات نامزد کی مسترد ہو گئے دونوں امیدواروں کے تجویز اور تائید کنندہ کے متعلقہ حل کے اینے 133 سے نہ ہونے پر مسلمی قنون کی جانب سے اتراز اٹھائی جانے کے بعد یہ ایک آغذات نامزد کی مسترد کیے گئے ہیں جمشید اکبال چیما نے معاملے کو مشکوک قرار دیتے ہوئے قانونی راستے اختیار کرنے کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ وہ یہ زمنی الیکشن اسی حلقے سے بلے کے نشان پر ہی لڑیں گے کیا تجویز کنندہ کے اکبال چیما صاحب کسی سازش کی وجہ سے تبدیل کیا کمیشن کو رلیف دینا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں دیا لہذا حضرت رلیف دے جے گی it's not a substantial mistake it's a you can say technical mistake technical mistake because you try to contest the election یہ کبھی بھی واپس نہیں لیا جاتا اور پھر یہ کہ it's not matter of only a person I am not only a decision it's a matter of you can say that party the largest party in this country which is part of the government so جو گورنمنٹ کی largest party ہے اس کو آپ اس کے لوگوں کو اس کے ووٹر کو آپ ان کے right to vote سے محروم کر دیں یہ نہیں ہوتا یہ کبھی بھی نہ جمہوری کی spirit ہے نہ election کے spirit ہے لہذا it's not substantial it's a technical mistake technical mistake کو allow کر دے گی لیکن چیما صاحب ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت زہر حکمران جماعت اور آپ بھی ایک بڑا سیاسی تجربہ اور کریئر رکھتے ہیں کہ ایک بڑی سیاسی جماعت سے اس technical error کی امید کی جا سکتی تھی سر technical error ہوتی ہے ہمیشہ میں نے پسکے دو election لڑے ہیں اس میں بھی چھوٹی موٹی ہو جاتی ہے تو وہ entertain کرتے ہیں تو آپ کہلیں کہ یہاں بھی entertain ہونی کھئی اور ہوگی entertain ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ نہ entertain ہو وجہ یہ کہ election commission کے لوگ normally پہلے ان کو سرہ اتنا prevail نہیں کرتے لیکن عدالت تو ہمیشہ support کرتی ہے اس کو کہ election میں حق حق لینے کے لیے support کیا جائے نہ جائے embargo کیا جائے تو مجھے امید ہے کہ tribunal یا high court بلکہ جو پہلہ tribunal ہوگا tribunal میں ہی ہمیں release مل جائے گا اچھا یہ بتائی گا کہ کیا یہ بات پھر درست ہے کہ ٹھیک technical error ہے لیکن جو آپ کی proposer ہیں کیا ان کا جو vote ہے وہ آپ کے حلقے میں register نہیں ہے وہ واقعی دوسرا حلقے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ ہمارے حلقے میں ہمارے حلقے میں ان کے ان کا domicile یہاں ہے ان کے قریے ہے ان کا bill وہاں ہے ان کا ایک سناسی کار وہاں ہے ان کے بچوں کا ماں باپ کا vote یہاں پہ ہے سو آپ کہلیں کہ یہ جو proposer ہیں ان کا vote آگے بچے ہیں آپ کہلیں کہ ان کا بلاکور یون لگوں سے بلگ ہو ہیں یہ وہ ایریا بھی اسی میں ہے یہ کہیں کوئی آپ کہلیں کہ ناظرہ کے لیول پر یا لسٹوں میں کوئی براؤلوم ہے یہ ہمارے آنٹ براؤلوم نہیں ہے یہ چیز اسے سبسٹینشل نہیں رہنے دیتی ٹیکنیکل مصر بنا بھی ہے وہ ہم نے سارے ثبوت دی ہیں کہ اگر اس گھر میں رہنے والے لوگ جس میں یہ رہتا ہے بنتا اس گھر میں رہنے سارے لوگوں کا vote M133 M133 میں ہے تو پھر اس کا چونگ تو آپ کہ اسی بیس ہم سمجھے ہے مرلی سیلت ہے اسی ہونا نہیں آخر میں بتائی کہ یہ سابقہ الیکشن میں بھی انہوں نے اسی ہلکے میں vote ڈالا تھا اپنا پچھلے الکی پچھلے یہ جیئرمن کا candidate تھا ہمارا فادر یہ جیئرمن کا candidate تھا اس وقت اجازت سب کی کمپین کر رہا تھا اجازت سابقہ سابقہ دن تو اس وقت مرحل سے vote نہیں جانا تھا جس کی بہت شکریہ جمشہ رکھل چیمہ سامار ساتھ موجود تھے اور ستاری صورت پر ہم اپنے مکف اور آئندہ کے لحمل سے آگا کر رہے ہیں ناظرین کچھ معاملات ہیں جن پر ہم بات کریں گیا اور معاملہ یہ ہے کہ سعودی ڈیولیپنٹ فنڈ کی جانب سے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے زخائر میں تین ارب ڈالر کی ڈیپوزیٹ رکھنے کے موہدے نے پاکستان کے معاشی منظر نامے پر منڈلات ڈالر کی بلند پرواز اور بڑھتی مہنگائی کے خطرات کو کسی حد تک کم کرنے کے تجزیوں کو جنم دے دیا ہے سعودی پیکج کے بعد گزشتہ روز بھی ڈالر کی قدر میں گھراوٹ اور سونے کی فیتولہ قیمت میں مسلسل کمی نے جہاں ایک جانب معاشی بہتری کے تجزیوں کو مضبوط کیا ہے وہیں دوسری جانب اس سیگمنٹ میں جس اہم سوال پر اپنے محسوس مہمان سے ہم بات کریں گے اس سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ ڈالر کی قدر گرنے لگی وزیراعظم نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمت میں اضافے کی تجویز کو مسترد کر دیا کیا ملک میں مہنگائی میں بھی کمی معاشی طور پر معاملات بہتر ہوں گے مہنگائی میں بھی ریلیف کچھ ملے گا کمی آئے کی پہلے آپ نے اپنے انٹرڈیکشن میں ڈالر کے بارے میں کہا تھا میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ ڈالر جو ایک سو باون سے ایک سو پچھتر سے گیا اس پیچھے کوئی مارکٹ میکنیزم نہیں تھی اور یہ ایک سو پچھتر سے جو اوپر آیا ہے اس کے بھی پیچھے کوئی مارکٹ میکنیزم نہیں آئے وہ پہلے بھی ہم نے خود کیا تھا اس لئے کہ ہم نے آئیم ایف میں جانت سام مذاکرات کرنے کے لیے تو وہاں پر پر آئیر ایکشنز تھا یہ کہتے ہیں کہ جب آئے مذاکرات پہ تو ایک سو بھاتر ایک سو تیہتر پہ ایکسچینج جڑ کو کر آئے 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 تو پاکستان کا جو اکاونٹنگ سسٹم ہے وہ اکاونٹنگ نہیں ہے وہ کیش بیس اکاونٹنگ ہوتا ہے کتنا پیسہ آیا اور کتنا پیسہ گیا یعنی کہ کتنا آئے گا یہ تین بیلین آئے گا اور اس کے ویجا سے ایکسچینج ریٹ اوپر نیچے ہونے لگا ایسا نہیں ہوتا ہے ہمارا کیش بیس اکاونٹنگ ہے پیسہ اتنا آگیا سترہ اٹھارہ بیلین سے ایک ایک ایس بیلین ہو گیا نیچے کی طرف جا رہا تھا ایک سو باہ تار ایک سو تیتر پہ جا رہا تھا تو کون سی مارکن میکنزم اس وقت کام کر رہی تھی کہ جب آپ کا ایک ریزر بڑھ بڑھ بھی رہا ہو تو کرنسی کیسے اپریشیٹ ہوگی تو ریزر میں پیسہ آیا نہیں صرف کرنے تو آپ کسی لیے بیٹھے ہوئے چھوڑ جاؤ اور اپنے گھر چلے جاؤ تو مارکن مارکن ٹھو ٹھیک کر لے گی ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا ہم جیسے ترقی پذیر مرکوں میں جب یہ ادارے ہوتے ہیں تو ادارے کی کوئی ذمہ داری بھی ہوتی ہے تو جب ان کو احساس ڈلایا گیا کہ آپ کے ذمہ داری ہے تو وہ بھی ایک سو پچھتر سے ایک سو اکھتر ایک سو باتر پہ لے آئے تو سر یہ جو اب تبدیلی آئی ہے اس ڈالر کے ریٹ میں بھی کیا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مصنوعی طریقے سے لائی گئی ہے یا پھر یہ سٹیبل ہے اور اس کے کوئی لانگ ٹیم اصلاحات ہم دیکھیں گے بہتری میں دیکھیں میں تو پہلی کہا کہ ایک سو باون سے ایک سو پچھتر پہ لے کے جانا مصنوعی تھا اور ایک سو پچھتر سے ایک سو اکھتر پہ آنا مصنوعی ہے اس کے پیچھے کوئی مارکٹ میں کہنے رب نہیں ہے دوسری چیز ہے کیا بہتری آئی گی میرے خواہ میں دیکھیں دیفرنس بیٹوین ایک سو چو اٹر اور ایک سو اکتر ایک سو بہنٹر یہ اس میں کوئی خاطر خواہ آپ کو فرق نہیں پڑے گا تیل کی قیمتوں میں دیکھیں ہم دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی بلکل بڑھ رہی ہے بلکل بڑھ رہی سب پتہ ہے کہ بڑھ رہی ہے لیکن کیا سو انٹرنیشنل مارکٹ میں تیل کی قیمت بڑھ بڑھ کی بڑھ سے ہم کرائیس میں آ گئے نہیں ہم کرائیس بہے ہیں ایکس چینج ریٹ کی دیپریسیشن کی وجہ سے آپ خود سوچیں کہ آگر آج 85 ڈالر تیل ہو اور 1502 روپیہ جو مئی دو مئی پہ تھا وہ ایکس چینج ریٹ ہو نہ کہ 175 ہو تو یہ 138 روپیہ تو نہیں ہوتا ہمارا پیٹرول کی قیمت یہ کہیں جا کے قریب ہوتا تو یہ ہا ہا کار بھی نہیں مچ ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے اس ایکس چینج ریٹ کی دیپریسیشن جو جانبوش کے جا گیا ہے آئی ایم ایف کو آئی ایم ایف کیا اچھا ایک اور جو آج قدر خوشائن خبر عوام کو بھی لگی کہ فائنلی پیٹرول کی قیمت اس مرتبہ نہیں بڑھائی جائے گی پرائی منیسٹر نے جو سمبری پوگرا کی جانب سے دیگی اسے مسترد کر دی ہے غالباً گیارہ روپے کچھ پیسے فیلڈر اضافے کی تجبیز تھی اب حکومت جی جو بوج سارا برداشت کرے گی کیا اس مرتبہ پرائی منیسٹر کے اس فیصلے کو بطور اکانومیسٹ آپ گورنمنٹ کو پریڈٹ دیتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینے کیلئے یہ ایک قدم تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہمارے اکنامک ٹیم جب گئی وہاں واشنٹن میں تو نے لکھا کہ آپ نے کچھ سو بلین کے قریب پیٹوریم ڈیولیپنٹ لیوی رکھا تھا اور تیس روپیہ فی لیٹر آپ کو سپریم کورٹ نے بھی اجازت دیوی ہے چارج کرنے کی تو آپ پیٹوریم ڈیولیپنٹ لیوی تیس روپیہ فی لیٹر چارج کریں یہ ایشوز ہے جو ابھی تک ان ریزول ہے آئی ایف سے لیکن وہ یہ ہے کہ جب وہ ٹیم آئی تو آپ نے دیکھا کہ دست روپیہ گیارہ گیارہ روپیہ کوانٹم جمپ جو ہے یہ انسان کو توڑ دے رہا ہے تو پرائم منسٹر نے بھی سوچا کہ ٹھیک ہے ہم پہلے بھی وہ تیس روپیہ نہیں لے رہے تھے کم لے رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس سے بشک کم ملے لیکن ہم نے مزید پاس آن نہیں کرنا ہے تو یہ ایک ایشو ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی چلے لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ایف بی آر نے بہت زبردست کام کیا ہے اور میں اس پروگرام کے ذریعے سے ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں ان کے سیمن کو بھی اور ان کے تمام جو سٹاف ہیں جنہوں نے اپنے ٹارگٹ سے کہیں زیادہ ریونیو کھٹا کیا 37% گروت ہے پچھلے چار مہینوں میں چاہے وہ جس ذریعے سے بھی ریونیو بڑھا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ریونیو 37% بڑھا ہے اور اس نے جو آئیم ایف کا جو پریشر تھا کہ آپ اپنے ٹارگٹ سے بہت پیچھے ہیں ریونیو کے حوالے سے ہم ٹارگٹ سے پیچھے نہیں بلکہ ہم ٹارگٹ سے بہت آگے ہیں تو اس نے بھی پریئر منسٹر کو ایک حوصلہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں بڑھائیں گے اور اگر ریونیو میں کوئی شارٹ فار ہو بھی رہی ہے تو ہم برداشت کر لیں گے کیونکہ ایف بی آر نے زبردست پرفارمز دکھا ہے جو سعودی پیکج ہے جس طرح سے آپ نے بھی فرمایا ہے کہ ہماری کیش اکانومی اور زہر جب تک وہ آئیں گے نہیں تب تک اس طرح سے نہیں دیکھے جا سکتے اب کیا آپ کو کوئی پوزیٹیو ہوپس ہیں اس سعودی پیکج سے کیونکہ جب ماضی میں پرائیم منسٹر خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تب کرتے تھے سرہ کے پیکجز کو اور اگرونی امدادوں کو سعودی امداد کی حوالے سے بھی ماضی میں تو کیا اب یہ جو سعودی پیکج ہے یہ ماضی سے ڈیفرنٹ کس طرح سے ہے اور جب یہ ایک دفعہ آ جائے گا تو اس کا پھر اکنومک ریلیف کیا اثرات عوام تک آئیں گے سر دیکھیں ایک یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں نہیں ہوتے ہیں تو بہت سارے چیزوں کا علم نہیں ہوتا ہے لیکن جب آپ حکومت میں آتے ہیں اور فائلوں کو دیکھتے ہیں اور تمام اپنے جو افسران ہیں ان سے جب آپ کے بریفک ملتی ہے تو پھر آپ گراؤنڈ صحیح لگ رہا ہو گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو پیسے سعودی عرب سے جب آ جائے گا تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے سعودی گربٹ کا کہ انہوں نے بڑے ڈیفکٹ اور چیلنگ ٹائم میں انہوں نے ہمیں یہ پیسے دیے اور دیل کے سہولت بھی ہمیں دی ہے تو ہمیں ان کی تعریف کرنی چاہیے ان کا شکر گزار ہونا چاہیے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے تھوڑا ریزرف ہمارا بڑھ جائے گا لیکن یہ ہے کہ ریزرف تو پہلے بھی بڑھ رہا تھا لیکن ایکسچینج ریٹ پھر بھی شروع کیا تھا جس طریقے سے آپ سفر شروع کیا تھا اسی طریقے سے اب آپ واپس جائے وہاں پر ورنہ یہ مہنگائی کم اسی وقت ہو گئی جب آپ کا ایکسچینج ریٹ ایک سو باون سے ایک سو پچھن کے قریب جائے گا پھر یہ مہنگائی کم ہو گئی تیل کیمتے بھی کم ہوگی اس ملک میں اور تیل کی کم ہوگی تو اس سے بہت سارے جو ٹرانسپورٹ کے چارجز وغیرہ ہیں وہ بھی کم ہوگے دو ہفتے قبل بھی جب آپ نے ٹائم دیا تھا تو ہماری اسی پروگرام میں آپ نے پرائیویسٹ بھی کی تھی کہ اپنے اردگرد جو آستین کے سامپ ان کو پہچانے ان کی ورہ سے ایکسچینج ریٹ سٹیبل نہیں ہے اور یہ ہم اتنی زیادہ دیکھ روپے کی اب کی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو ریکویسٹ ہے یہ سنی گئی اور جو اقدامات ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کی بھی قیمت کم ہوئی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کی آپ کسی حد تک ڈیریکشن ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے دیکھیں میں پہلے بھی کہتا تھا کہ کسی اکسٹینج ریٹ ایک سو پچھتر نہیں ہوا تھا یہ کیا گیا تھا اور یہ ایک سو پچھتر سے اگر ایک سو ایک سو بہتر پہ ہے تو یہ بھی یہ سب کتابوں والی باتیں ہیں اصل میں یہی ہوتا ہے کیونکہ میرے اپنے خیال ہے کہ گورنر کو کافی پریشر پڑا ہے مختلف جگہوں سے کہ اگر ہر چیز مارکٹ پہ ہی چھوڑ دینی ہے تو آپ کس چیز کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہو آپ بھی گھر جاؤ پھر چھوڑ دو مارکٹ پہ چھوڑ دو اگر ہر چیز مارکٹ پہ ہی چھوڑ لائے تو پھر ادھاروں کے کیا ضرورت ہے خود سوچیں آپ اگر ہر چیز آپ جو جس چینل پر بیٹھے ہوئے ہوں ہر چیز آٹومیٹک ہو جائے تو ہر چیز آٹومیٹک ہو گئی ہے تو اسی طریقے پیسے ایسا نہیں ہوتا مرکی معیشت میں سنٹر بینک کا کلیدی رول ہوتا ہے ہر شخص نے پورا کرنا پڑتا ہے مارکٹ ایکس چینج ریٹ ہے پیچھے پیچھے لے آیا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ایشفا کلسن صاحب مارس موجود تھے اور موجود مواشی صورت حال پر ہم اپنے ماہرانہ تجزیعے سے آگا کر رہے تھے ناظرین یہاں پر وقت تو ایک بھرکا موسیقی 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 ناظرین کل پاکستان قبل افغانستان ٹی ٹوین ٹی میچ میں پاکستان کی شاندار فتح کے بعد پوسٹ میچ پریس ٹاک میں افغانستان ٹرکی ٹیم کے کیپٹن سے ایک صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا سب سے پہلے آپ کو ایک سناتے ہیں پھر اس میں بات کریں گے موسیقی موسیقی اور سیکنڈ ون یہ جو نیو ایرا سٹارٹ ہوا ہے اس میں پاکستان کے ساتھ ریلیشن اچھے ہیں تو افغانستان کی ٹیم کو مزید مضبوطی ملے گی انہیں ریلیشن کے بہتر ہونے سے موسیقی کو جانب کرکتہ کریقے چوڑ کے سچوییشن کو تو کرکتہ کرکتہ چوڑ دوں ہم انہیں وڈکپ کے لئے پرپر پریپری پریپریشن کر کے آئے ہی اپنے پورا کونفیدن سے آئے ادھر کوئی بات نہیں ہے تو اگر کرکٹ وائز کچھ قویسٹن ہے تو پوچھ چکتے آپ مجھے بتا دو کرکٹ وائز پاکستان کے ساتھ جو ریلیشنز بہتر ہوئے ہیں اس سے افتانستان کی ٹین کو کتنا فائدہ ہوگا مستقبل میں اس نوٹ کرکٹ انڈر قویسٹن اوکے سوری ایم گناہف تو کٹیو آف دیر محمد تینکیو فیر قویسٹن تینکیو تینکیو پرس کنفرنس تینکیو بیری مچ ناظرین یہ کلپ آپ نے ملاحظہ کیا ہار جیت کھیل کا حصہ ہے جہاں جیتنے کے بعد جشن منانا خوشی کا اظہار کرنا آپ کا حق ہے مہین پر آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے مخالف ٹیم کے اس سفر کو نظر انداز کیا جائے جس سفر سے گزر کر وہ اس طرح کی بہترین پرفارمنس فیلڈ میں دکھاتے ہیں اور دوسری بات کھیل اور سیاست دونوں الگ الگ چیزیں ہیں نہ کھیل میں سیاست کی مداخلت ہونی چاہیے اور نہ ہی سیاست کو کھیل کے ساتھ مکس کیا جانا چاہے یہ اس پوسٹ میچ پریس ٹاک میں صحافی کی جانب سے جو سوال افانستان کیپٹنن سے کیا گیا جہاں پر ایک خوشائن بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی مختلف صحافتی حلقوں کی جانب سے اس سوال کی مضمت بھی کی جا رہی ہے اس سوال کو کنڈم بھی کیا جا رہا ہے اور بطور میڈیا پرسن میں خود بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اس سوال کو کنڈم ہی کیا جائے لیکن ہمیں اس سوچ کو پروان جڑھانے کی ضرورت ہے کہ افانستان پرکیٹ ٹیم جس صورتحال سے نکل کر ملکی جس صورتحال سے نکل کر جس طرح کی کھیل کو پیش کر رہی ہے بجائے اس کے کہ ان کی ملکی صورتحال کو درمیان میں لاکر ان کی کھیل میں آن فیلڈ پرفارمنس سے مکس کیا جائے ان کی کھیل کے میدان میں پرفارمنس کو دیکھا اور کل کی کھیل کو دیکھ کر بھی کہیں سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی شاندار فتح ایک آسان جیت تھی آخری اوورز تک میچ گیا اور تمام کرکیٹ شائکین اور وہ پاکستان میں موجود کرکیٹ شائکین بھی جو کہ خوشائد بات ہے جہاں ایک جانے پاکستان کی فتح کو سرا رہے ہیں جہاں پر ایک جانے پاکستان کی فتح کا جشن من آ رہے ہیں وہیں پر دوسری جانب افانستان کی جانب سے پیش کیے گئے بہترین کھیل پر افانستان کرکیٹ ٹیم کو سراہا بھی جا رہا ہے اور ہم نے سوشل میڈیا پر یہ مناظر بھی دیکھے ہیں پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں مختلف ہوسٹلز میں جہاں پر افان تعلیم بطور بین الاقوامی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں پر اکٹھے ایک کامن روم کے اندر میچ دیکھا گیا ہے اور پاکستانی تماشائیوں کی جانب سے بھی پاکستانی شائکین کرکیٹ کی جانب سے بھی اپنے افان بھائیوں کو اسی طرح سے سراہا گیا ہے جس طرح سے اپنے کھلاڑیوں کو سراہا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس پوسٹ میچ پریس ٹاک میں ایک جنرلسٹ کے جانب سے افانستان کرکیٹ ٹیم کے کیپٹن سے یہ سوال کرنا یہ صحافتی اقدار کی بھی خلاف ورزی ہے اور یہ کھیل کی ایسنس کی بھی خلاف ورزی ہے اور یہ ایک ایسی ٹیم جو کہ پوٹنشل رکھتی اور بہترین ٹیم ہے اس ٹورنمنٹ کے اندر اس کی کارکردگی کو بھی ڈاؤن مارک کرنے والی بات ہے ناظرین کے ساتھی پروگرام پاکستان کا سوال سے مجھے اجازت دیجئے پاکستان کے دیگر سوالوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے علانے کے بعد